کافی حد تک غبار چھٹ گیا ہے اور لوگوں کو حق اور باطل کا پتہ چل گیا ہے لیکن ابھی کافی سفر باقی ہے جس کے لیے ہمیں مزید آگے بڑھنا ہے افسوس ہے کہ آل سنت و جماعت کا ایک طبقہ جو ہے وہ ابھی بھی حالت روزہ میں ہے اور ان کی ابھی بھی افطار کا وقت نہیں ہوا اور وہ پتہ نہیں کس چیز کی انتظار میں ہیں کہ مسلک پر تو روزانہ حملے ہو رہے ہیں اور وہ جو داتا صاحب رحمت اللہ علیہ کا بورڈ لگا کے گامشہ سواریاں اتارنے والے ہیں اب وہ تو کچھ کنڈیکٹر ان کے کیا وہ جو چیک کرتے بسوں کے وہ بھی ساتھ مل گئے ہیں اور مسلسل وہ دندہ بڑھتا جا رہا ہے تو ایسے میں ہمارے جو بڑے بڑے مدارس ہیں مفتیان کرام ہیں انہیں کھل کر اس سلسلہ میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف میں واضح طور پر یہ کہا گیا ہے کہ جس وقت صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں زبان درازی کی جائے اور عالم اپنے علم کو چھپا کے رکھے تو سرکار نے فرمایا اس نے علم نہیں چھپایا اس نے میری نبوت کو چھپایا کہ میری نبوت کا کوئی انکار کر رہا تھا اور اس کے سامنے ہوا اور وہ بولتے ہی نہیں میری نبوت کے بارے میں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہمارے لحاظ سے تو مقدس شخصیات خواہ وہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سے ہوں ان کی محبتیں جدا ہے ہی نہیں کہ ان کا ٹکراء کوئی آپس میں ہو چونکہ ان سب کی محبت ایک محبت کی وجہ سے ہے اور وہ محبتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ذاتِ رسول علیہ السلام کی وجہ سے عالِ رسول علیہ السلام کا پیار ہے اور ذاتِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار ہے جب سبب ایک ہے تو مسبب بھی ایک ہے لہذا یہاں تو ہر سینے میں دونوں محبتیں بیق وقت اکٹھی رہتی ہیں اور یہ محبتیں سچی تب ہوتی ہیں جب دونوں اکٹھی پائی جائیں ایک طرف کی ہو اور دوسری طرف کی نہ ہو تو پھر وہ محبت سچی نہیں نہ ہی شریعت نے وہ محبت ہم سے مانگی ہے کہ اس محبت کا تقاضی شریعت میں ہو تو شریعت چاہتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نسبت کا عدب کیا جائے اور ہر نسبت کا احترام کیا جائے اس لئے ہم ایک طرف سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل مناقب کمالات بیان کرتے ہیں تو دوسری طرف صدیقہ کبرا حضرت سیدہ فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ واسلام اللہ علیہ آپ کے فضائل و مناقب ہماری روح کی تسکین کا باعث ہے اور اہل سنت و جماعت میں سے ہر طرف دونوں محبتوں کے مناظر اور مظاہر پوری چودہ صدیوں میں ہمیں نظر آتے ہیں